اسلام علیکم عجیز طلبہ ایپی ایس اون لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس اوٹھ ویڈیو میں ہم کلاس لیونٹ پردو گناور پردو گناور میں زمیر کا ذکر کریں گے یعنی زمیر کیا ہے اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم ہم زمیر کو بتا چکے لیں کہ زمیر کسے کہتے ہیں اور زمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہاں پر ہم زمیر کی پہلی قسم یعنی زمیر شخصی اور زمیر شخصی کی اقسام کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں آج جو ہے ہم یہاں پر زمیر کی دوسری قسم زمیر کی دوسری قسم زمیر اشارہ کا ذکر کریں گے کہ زمیر اشارہ کسے کہتے ہیں عجیز قربا زمیر یعنی انگلز میں زمیر کو پرو ناؤن کہتے ہیں انگلز میں زمیر کو پرو ناؤن کہتے ہیں یعنی ہنڈی میں زمیر کو سر ناؤن کہتے ہیں یعنی بولا جائے یعنی کسی بھی ناؤن کی جگہ پر استعمال ہونے والے لفظ کو زمیر کہا جاتا ہے زمیر کی پہلے ناؤن زمیر شخصی اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کیا ہم زمیر اشارہ یعنی دوسری ناؤن کی زمیر کا ذکر کریں گے زمیر اشارہ یعنی اس کو ہنڈی میں سن کے ایک واجت سوناو کہتے ہیں زمیر اشارہ کو ہنڈی میں سن کے ایک واجت سوناو کہتے ہیں یعنی وہ زمیر جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے یعنی اشارہ کرے اس کو زمیر اشارہ کہا جاتا ہے جیسے وہ یہ ان ان وغیرہ یعنی یہ زمیر اشارہ کے لائے یعنی ان الفاظ کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ کو زمیر اشارہ کہا جاتا ہے جیسے ہم یہاں پر وہ لفظ کو لے رہے ہیں کہ وہ کیا چیز کہ ہوں پر جو وہ اشارہ کر رہا ہے اسی چیز کی طرف کہ وہ کیا چیز ہے یعنی وہ لفظ نے آکر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے یعنی وہ ہے جو لفظ یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے اسے کو زمیر اشارہ کہا جائے گا تو یہ وہ لفظ جو ہے ضمیرِ اشارہ کہلائے گی دوسری مثال اور رہتے ہیں یہ کتاب کس کی ہے یعنی یہاں پر یہ ضمیرِ اشارہ مثال ہے یہ ضمیر یہ لفظ ہے جو یہ ضمیرِ اشارہ ہے کسی کتاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ کس کی کتاب ہے یعنی یہ لفظ لانے سے کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ کس کی کتاب ہے تو اس کو ضمیرِ اشارہ کہیں گے یعنی کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے یعنی جس لفظ سے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو ضمیرِ اشارہ پہا جاتا ہے اور ہم کو واضح کرتے ہیں جیسے ان ان بچوں کو کھانا کھلاو یہاں پر جو ہے ان جو ہے زبیر اشارہ ہے اس نے اشارہ کیا ہے کہ ان بچوں کو کھانا کھلاو یہ زبیر اشارہ کیا کے لیے ان پر اشارہ کیا ہوا ہے کہ ان بچوں کو کھانا کھلاو جیسے ان ان کتاب گھر لے جو یہاں پر ان جو ہے یہ زبیر دور کی طرف اشارہ کر رہی ہے یعنی یہ جو لفظ ہے یہ زبیر اشارہ ہے جو دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کتابوں کو گھر لے جاؤ ان جو لفظ ہے اس نے اشارہ کیا ہے کتابوں کی طرف کہ ان کتابوں کو گھر لے جاؤ تو یہاں پر وہ ہے یہ زبیر اشارہ یہاں پر یہ جو ہے زمیر اشارہ یعنی یہ کتاب کس کی ہے یہاں پر یہ نے اشارہ کیا ہے کتابوں کی طرف کہ دور میں اشارہ کیا ہے کسی چیز کی طرف ان جو ہیں یہ زمیر قریب اشارہ بچوں کیوں ان بچوں کو وہ کھانا کلاو ان زمیر نے آپ sphere اشارہ کیا ہے بچوں کے طرف تو زمیر اشارہ کہلائے گی ان جو ہے یہ زمیرے دور کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یعنی ان کی طابت کو بھر لے جاؤ یہاں پر ان جو ہے زمیرے اشارہ کہا کہلائے گی تو اس طریقے سے زمیرے اشارہ وہ زمیر جو کسی چیز بھی طرف اشارہ کرے اس کو زمیرے اشارہ کہا جاتا ہے یعنی کسی چیز کی طرف سنکیت کرے یعنی یہاں پر مسابل سے احباد ہو رہا ہے کہ وہ کسی چیز کی طرف بشارہ کر رہی ہیں یہ کتاب کی طرف بشارہ کر رہی کتاب کس کی ہے یہاں پر ان جو ہے بچوں کی طرف بشارہ کیا گیا ہے ان لفظ کو لانے سے اور ان لفظ کو لانے سے کتابوں کی طرف بشارہ کیا کے ان کو گھر لے جاؤ تو یہاں پر دور ہے وہ ان ان یہ کہ ان یہ سب زمیرے اشارہ کہلائیں گی موسیقی